دیکھیں ہم سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں روڈوں کے اوپر چاہے کسی کا بھی بیٹا ہو کسی کا بھائی ہو کسی کا باپ ہو ایسے کیسے کوئی کارڈی اس کو روند کے چلی جائے گی اور ان کی فیملیز کو یہ بولا جائے گا جی جتنے کیمرے لگے تھے ایکسیڈنٹ کے ٹائم کی ریکارڈنگ خالی ڈیلیڈ ہو یہ باقی سب موجود ہے ہمارا ساتھی تھا حسین ہمارا دوست تھا اس کو انصاف ملنا چاہیے جو بھی روڈوں پر لوگ مر رہے ہیں وہ جو میا بھی کل روڈ کے اوپر ایکسپائر ہوئے ہیں ملیر میں ان کے بچوں کے پاس میں آج گھر گیا تھا کیا بنے گا ان کا پہلے باپ کا جنادہ اٹھایا آدھے گھنٹے بعد ماں بھی انتقال کر گئی تو روڈوں کے اوپر حادثات کے روکتہ ہم ہونی چاہیے کیمروں کا نظام مضبوط ہونے چاہیے مضبوط خانون سازی ہونی چاہیے جو لوگ روڈوں پر مار دیتے وہ تو سکون سے اپنے گھر پر سو رہے ہیں اگلے کا پیارا خبر کے اندر چلا جاتا تو اس کے پر آواز اٹھائی ہم نے اور ہمارا یہاں پروٹیسٹا فیملیز آئی تھی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوزائیٹی کراچی کی جانب سے کراچی کے وہ نوجوان جو نہیں معلوم کس غفلت کی وجہ سے ان کو رون دیا گیا ان کو کچل کے چلے گا آج ان کی فیملیز صرف یہاں اس لیے جمع ہوئی تھی ان کی دعا مغفرت کے لیے اور صرف اس لیے کہ ان کے لال ان کے پیارے تو اس دنیا سے چلے گا آئندہ کسی کا لال کسی کا پیارا اس غفلت کی وج کیسے اس دنیا سے نہ جائے اٹھارہ انیس سال کا نوجوان گھر سے صرف اس لیے روزی روٹی کمانے نکلا تھا اپنے باپ سے وہ یہ وعدہ کر کے نکلا تھا کہ بابا اگر میری سیلری ملی میں اپنے تعلیمی اخراجات خود اٹھاؤں گا گھر سے آفیس کے لیے اس لیے نکلا تھا رون کے چلے گا آج دس دن گزر گئے انتظامیہ کے لیے سوالیاں نشان ہے کہ اس جگہ سو کیمرے لگے میں اس ٹائم کی ریکارڈنگ کیوں نہیں مل رہی جس کی غفلت تھی اس کو س کائنا اس لیے بھی جائے کہ ڈاکٹر بنے گا ڈاکٹر بن کے واپسی آئے گا اس ملک و قوم کا میمار بنے گا ہمارا سہارا بنے گا اسے کچل کے چلے گا ہے کس سے انتظام انصاف طلب کریں آج یہ فیملی سریف ان کی دعائے مقبرت کے لیے اہلی آنے کراچی اور انصاف طلب کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے تھے نمائش چورنگی پر سر یہ ہماری قوم کی شرافت کی دلیل ہے یہ ہماری قوم کی شجاعت کی دلیل ہے کہ کتنا خاموش یہ احتجاز ریکارڈ کر آیا گیا یہ پاکستان سے محبت کی دلیل ہے یہ اس لیے احتجاز ریکارڈ کر آیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں بڑے حدثات سے نمٹائے اور یہ دہشت گردوں کی سرپستی بند کی جائیں چاہے وہ کتنا بڑا افسر ہو وہ چپڑاچی سے بتر ہے جو مار کے پورے گھر کے برباد کر کے شرع گیا کتنے حباب اس وقت رو رہے ہیں پریشانی کے علم میں دوستوں کا دوستہ محبت کرنے والا انجمل امامیہ اس وقت جس محبت کا ان کے ساتھ مظاہرہ کر رہی ہے جی ڈی سی اور تنظیمیں ہمارے یاسر بھائی نے جو خدمات انجام دیا اللہ ان کو زندگی دے سلامتاکہ اس وقت ہماری یہی گزارش ہے کہ تمام احباب یہ تیاریاں کر رہے تھے کہ شادی کی تیاریاں کر رہے تھے سامان تیرے بیعہ کا کرنا تھا کیا کیا بھرپور وہ جوانی کے خود موت رو پڑی بھرپور وہ جوانی کے خود موت رو پڑی حسین تو نے موت کا دل بھی ہیلا دیا بہنیں تڑپ کے رہ گئیں ماں زندہ لاش ہے حباب اپنی لاش پہ تنہا کھڑا ہوا ہوتی ہی متائے جہاں ناغر کربلا کی یاد لاشوں کے دیر گھر میں لگاتا یہ سانیاں ملتمیز ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے لیکن حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس دہشت گرد کو پکڑنا کاش ہو سکتا ہے وہ صاحب اولاد نہ ہو یا اولاد کا درد نہ جانتا ہو ایکسٹیگن کے بعد اگر وہ اس بچے کو لے کر وہ ہسپتال چلا جاتا یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ چلا بھی جاتا دنیا سے مگر دنیا اس کو سلام کرتی کہ چلو اس نے ایک کوشش تو کی مگر وہ بد نسل بد کردار اپنی مار کے چلا گیا ہم دعا کرتے ہیں کہ بربردگار حسین علی کے حلقہ باب کو ان کے خاندان کو پوری قوم کو سبر جمیر قرامت فرمائے ان کی قبر پر رحمت و برکتوں کو انصر فرمائے ان کی قبر کو انوار محمد و آل محمد سے منور فرمائے ان کے خاندان کو انجومن امامیہ کو سبر جمیر قرامت فرمائے پربردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا پربردگار حسین علی کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے پارنے بارے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حسین علی کے یہ قاتل جلد جلد پکڑے جائیں پربردگار دیری بارگاہ میں دعا ہے کہ قاتلوں کو کیفرہ کردار تک پہنچا دے اور ان کے باباپ کو ان کی بہنوں کو بھائیوں کو سبر جمیر قرامت فرمائے سرکار امامید ہمارا اسلام کو جلد زہور بھمائے ان کا زہور ہمارے لئے بھائی سیافت بھمائے ان کی برندی درجات کے لئے بابا دو برند سارا باہ بہن